تو روزے کا مقصود کیا ہے کہ شیطان کی بھاگ دوڑ کے راستے تنگ ہو جائیں شیطان کی گزرگاہیں تنگ ہو جائیں یہ کھانے کے راستے سے پینے کے راستے سے خواہشات کے راستے سے شاوتوں کے راستے سے عرضوں کے راستے سے تمناوں کے راستے سے شیطان اپنی گزرگاہیں بناتا ہے اپنے راستے بناتا ہے اس کے راستے کھلتے ہیں روزہ جب آتا ہے تو وہ اس کی راستے تنگ ہو جاتے ہیں وہ گزرنے کی سکت اس کے اندر نہیں رہ جاتی یہ روزے کا مقصود ہے اسی کو کہتے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم لوگ بچ سکو یعنی ایک طرف خود اپنے نفس کو ڈھال مضبوط بناو اور ایک طرف شیطان کو بھی کمزور کرو دو کام ایک ساتھ ہوتے ہیں ایک تو ہم ہم خود اتنے مضبوط ہونا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے کہ ہم خود اتنے مضبوط ہوں کہ شیطان کا وار ہم پر نہ پڑے اور دوسرا مقصد یہ بھی ہے اسی میں دونوں جڑا ہوا ہے کہ شیطان کو راستہ بھی نہ ملے اس کی گزرگاہ بھی تنگ ہو جائے پڑے موسیقی